موسیقی یہ بیسوی صدی کا غیر منقسم ہندوستان ہے موسیقی برطانوی سامراج پورے برسغیر پر قابض ہے یہ وہ دور ہے جب ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آزادی کی تحریکیں اپنے اروج پر ہیں کانگریس اور مسلم لیگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے بنگال کے حریت پسندوں کی رہنمائی صبح شندر بوس کر رہے ہیں بھاگر سنگھ جیسے باغیوں نے جرت اور بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اسی دور میں اگرچہ سنگھ کے کچھ باثر افراد آزادی کے جذبے سے بے نیاز انگریزوں کے بات گزار نظر آتے ہیں لیکن اسی اہد میں سن سے ایک ایسا رہنما بھی اپڑتا ہے جس نے آزادی کے راہ میں بہادری اور حوصلہ مندی کی ایک روشن مثال قائم کی سبغداللہ شاہ ثانی پیر پگارو ایک اہم روحانی پیشوہ انہوں نے برطانوی سرکار کے خلاف ہر تحریک کو بام عروض پر پہنچایا قوم تھے جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا یا اس کو بتایا تو وہ ہم صرف پیر پگارا کا نام لیں گے اور کوئی نہیں ہے سن لہر تحریکوں کا سلسلہ ایک سدی سے بھی زیادہ کا ہے اٹھارہ سو چوبیس میں جب سید احمد شہید نے سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تو اسی زمانے میں سید سبغداللہ شاہ اول اپنے مریدوں اور جانساروں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ عسکری تربیت بھی کرتے رہے انہیں دستار سجادگی پیر محمد راشد روزہ دھنی کے بعد عطا ہوئی تھی جس طرح سے وسط ہندوستان میں شاہ ولیلہ کا روب اور ددواء تھا اسی طرح سے شمال مغربی ہندوستان کے اندر پیر محمد راشد روزہ دھنی کیا شان اور شکر اس سلسلے کے دوسرے جو صاحب تھے وہ تھے سبغداللہ شاہ اول انہی کے دور میں سید احمد بریلی سے آئے تھے پیر پگارو اول نے اپنے مجاہدین کو ہر کا لقب دیا اور یہی ہر تحریک کا نقطہ آغاز تھا سبغداللہ شاہ اول کے بعد سید پیر علی گوھر شاہ پیر سید حضباللہ شاہ پیر سید گوھر علی شاہ اور سید شاہ مردان شاہ نے ہور تحریک کی شما روشن کی بیسویں صدی کے ابتدائی اشٹروم میں ہوروں کی گوریلہ جنگوں سے انگریز سخت خوف و عراف کا شکاہ رہتے تھے اور تہاں تہاں کے چالبازیوں اور ظلم حسطم سے اس تحریک کو کم زور کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے برے سبیر میں سندھ وہ علاقہ تھا پہلا جہاں پر ہوروں نے ٹریننگ گرائی ہیں درد سر بن گئے تھے بریٹش کورنمنٹ کے لیے اور چھوٹا موٹا جو بھی کوئی واقعہ چاہے وہ نہ بھی کرتے ہوں تو الزام لگتا تھا کہ ہور کر رہے ہیں کسی نے بھی کوئی جرم کیا کوئی ڈاکا زنی کوئی واردات ایسی ہوئی منصوب کیا انہوں نے خمکا ہوروں کی طرف یہ ڈاکا انہوں نے ڈالا تھا اور دیکھیں نا یہاں سے اتنا وہ لے کے چلے گئے اور یہ کر وہ گئے اس طرح سے ایک ہوروں کے خلاف جو ان کے فالور سے ہوروں کو کہلے تھے آزاد ان کے خلاف ایک چل پڑی ایک مہم اٹھارہ سو چانمے میں شاہ مردان شاہ اول پیر پگارہ کے دو مریدوں نے ظلہ سانگھر کے جنگلات مکھی بیلا کو اپنا مرکل بنایا اور دو ہزار مربع میل کا علاقہ آزاد کرا لیا بارہ سلاروں کے اس ٹولے کی جددجہ تقریباً بارہ سال جاری رہی انگریزوں نے پیر پگاروں کے مریدوں اور ہوروں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جب جیلوں میں مزید قیدیوں کی گنجائش نہیں رہی تو نازی کیمپوں کے طرز پر گانٹوں کی بار لگا کر کنسنٹریشنز کیمپ قائم کیے جرمنی نے کانسنٹریشن کیمپ قائم کیا تھے یہودیوں کے لیے وہ نقل تھا یہاں کا یہاں پہلے پہلے کانسنٹریشن کیمپ قائم کیا گیا کائمپوں میں راتے تھے انہوں نے پکڑ کے ہم کو عورتوں کو الہد کر دیا مردوں کو الہدہ کر دیا عورتوں کو سانگھر میں کائمپیں بنا دی جس میں ہم بھی چھمینے رہے باقی مردوں کے لیے کے ہیدر آباد میں جا کے سینٹر جیل میں بند کیا یہ حالات جو کو کنکی انعاج بغیر انہوں کو آگ لگا دیتے تھے کھانے پینے کسی کو ہوروں کے پیشے چلتے تھے بھاگتے دوڑتے تھے وہ بھی مقابلہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے انہوں سے سو جے کے لوڑا تھا یا دیکھے بارہن انہوں نے بارہن میں جماعت رکھے ہوں یا دیکھے مانواتے بنا دوہ بنا کے کسور جے انہوں کے سیکڑن مان کے روزانی اسے پھاسیوں ڈالینا ہوا کنکہ بھی یہ سارا سوا کنکہ سٹھے سارا سال کنکہ وریوٹی موقع لے چلنا اٹھا ہے بلاہ ترمی اٹھا کے موقع لے چلیا جتنی بھی ہورس تھے اور ان کی فیملیز تھے اور عورتیں بچے سب کو بارڈ وائر سیٹلمنٹس میں جن کو لہرہ حفظ کہتے تھے وہاں بند کر دیئے یہ کنٹینی ہوتا رہا نو نومبر انیس سو اکیس کو شاہ مردان شاہ اول نے انتقال کیا اور ان کے صاحبزادے سے سبوت اللہ شاہ ثانی کو بارہ برس کی عمر میں سجادہ نشین بنایا گیا کم عمر تھے تو اس وجہ سے ان کے آبا و اجاد کی کچھ زمینات حکومت نے اپنی منیجری اور اپنے تحویل میں لے لی تھی اور ان کی عام دنیا اور یہ وغیرہ جو تھے اس وقت حکومت نے جو ہے اس پہ کچھ کنٹرول حاصل کر لیا آخر جب وہ سن بلوگ پہ پہنچے اور وہ اپنے جو ملکیت تھی اپنے آبا و اجاد کی اور وہ قانونی طور اس پہ ان کی دسترح حاصل ہو گئی تو پھر حضرت پیر صاحب نے وہاں اپنے حلقے حباب میں اور اپنی درست ادریش کے لیے اپنی مرضی سے جو ہے وہ لوگ منتخب کیے موسیقی 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 موسیقی